اسلام علیکم تمہارا پانی بھی بند کر دیں گے اور تمہیں بھوکا اور پیاسا بھی ماریں گے اب آپ کو دکھائیں گے بھارت کیسے پاکستان کو بھوکا اور پیاسا مارنے کی تیاری کر رہا ہے تاریخ کے اگر اوراک کو اٹھا کر دیکھیں تو ایک شخص تھا یزید جس نے یہ کہا تھا اور اس نے پھر پانی بھی بند کیا اور بھوکا بھی کھا لیکن وہ ان کا نام ختم نہیں کر سکا اس کا نام لیتے ہوئے آج بھی زبان کو غسل دینا پڑتا ہے اور امام حسین علیہ السلام آج بھی ہیں یزید تھا اسی لیے آج جو ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھ کر مارنے کی باتیں کر رہے ہیں وہ تاریخ کو ایک بار اٹھا کر دیکھ لیں امام حسین نے امن کا پیغام دیا پوری دنیا کو انہوں نے بتایا کہ ہم کس طرح امن کے دائی ہیں لیکن جب شجاعت کا ٹائم آیا تو پھر اپنی شجاعت کے جہر بھی دکھائے امام حسین کے بابا کے نام پر جو بہادری کا ایوارڈ دیا جاتا ہے اسے نشانے ہیدر کہتے ہیں کس قوم کو للکارنے سے پہلے ایک بار یہ یاد رکھیں کہ شاید حکومت کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ وہ نشانے ہیدر اتنے زیادہ بنواس سکے آج بات کرتے ہیں پاکستانی کمیونٹی سے جو بیرونے ملک میں ہیں اور دیکھتے ہیں وہ اس سارے واقعے کو سارے حالات کو کیسے دیکھتے ہیں میرے ساتھ رہیں ملتے ہی چھوٹی سی بریک کے بعد ابھی جو پاکستان اور انڈیا کی سیچویشن چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے میڈیا میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس انداز میں وہاں پر شور مچے ہیں کیا پاکستان کو بھی ایسا شور مچانا چاہیے تھا نہیں I think it's just political game that's it اور کچھ بھی نہیں دونوں سائٹ کی پبلک they all want peace ادھر ہے یا پاکستان میں but other than that یہ صرف political game ہے اس سے کچھ بھی نہیں لیکن میڈیا کو دیکھیں تو اس سے لگتا ہے بس جنگ تیار ہے آج کل میں بس جنگ ہو جائے نہیں لگتا تھا یہ ہی ہے لیکن انڈیا کی سائٹ کو دے کے زیادہ ایسا لگتا ہے لیکن پاکستان میں ایسا کچھ بھی ہماری طرف سے ملدہ امن کی وہ peaceful ہے سارے ہاں ہم obviously we want peace اور ہم اس کے لیے آگے step forward کریں ویسے آپ کو پتا تھا اس طرح کچھ ہو رہا ہی ہے ابھی میں نے بتا ہے نہیں پتا تھا اتنا زیادہ نہیں پاکستان کا میسیج کیا ہے انڈیا کے لوگوں کو پاکستان کا میسیج میں یہ ہی دینا چاہوں گی کہ دیکھئے ہمارے دل میں تو کچھ نہیں ہے برا کسی کے لیے تو اگر آپ کے دل میں ہے تو آپ بھی اپنے دل کو صاف کیجئے اور امن سے رہیے اچھا ابھی ہم نے دیکھا جس طرح کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا ٹماتر بند ہو گیا پھر انہوں نے کہا جی ہم آپ کے پانی بند ہو جائے گا آپ کو کھانا بند بھوکا مار دیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں رزق اور کون کی چکم دے پاک ذات ہے انسان دچار رزق نہ بند ہو لیشی باقی میں اردو ویورز کے لیے کہوں گا کہ رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے اور کسی کے ٹماتر بن کرنے سے بن کر پانی بن کرنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ صرف موڈی صاحب کے پولیٹیکل سٹرنٹس ہیں باقی یہاں پر بھی ہمارے بہت اچھے انڈین فرنڈس ہیں پاکستان میں بھی انڈین لوگ ہیں بہت اچھین کمیونٹی ہے گپ شپ ہے کوئی بھی نہ جنگ چاہتا ہے نہ کوئی جنگ کی طرف جانا چاہ رہا ہے یہ ادھر پر الیکشنز ہو رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے میرے حساب سے موڈی صاحب اس کو یہ پاکستان انڈیا نفرت پاک ہندو نفرت اس کو ایٹلائز کر کے اپنا پولیٹیکل بیس پناہ رہے اور الیکشن جتنی کوشش کر رہے میرے حساب سے یہ جو ایشو ابھی چل رہا ہے پاکستان انڈیا کا آپ کے پاس بہت سارا سٹاف ہے جو انڈیا سے ہیں تو اس سیچویشن میں زائر ہے تھوڑی سی ٹینشن تو ہوتی ہے وہ لوگ کیا فیل کرتے ہیں اور آپ انہیں کیسے ٹریٹ کرتے ہیں دیکھیں جو لوگ سٹاف ہمارے پاس کام کرتا ہے جو پاکستان انڈیا یا اور کونیشن ایڈی کا ٹریٹمنٹ تو سب کو ایکوال ہے سو اگر آسٹلیا میں اپنی مقابی پابیشن ہے ان کے پاس تو جو جو آسٹلین لاؤز ان کو فالو تو کرنا ہے تو ٹریٹمنٹ ایس ایکوال ہمارے سب کے بچے چھوٹے ہیں بڑھ رہے یہاں پہ اور وہ چھوٹے بچوں پہ اگر ہم بھی آج ہی کوئی ایسی چیز کہہ دیں جو انڈیا یا پاکستان کے اندر ہوتا ہے تو ان بچوں میں ابھی اسے نفرت پیدا ہو جائے گی دوسرے کے خلاف اور پھر یہ کیسے کمیونٹی آگے جائے گی کیونکہ ان بچوں یہ بچے یہاں پہ ایک ساتھ مل کے کھیلتے ہیں پڑتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اب اس میں یہ نفرت پیدا ہو جائیں گی جی بلکل میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساب کی بات سن رہا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے بس یہ تو سارا پولیٹکس ہے اس میں تو ہمارے تو پاکستان والے تو اپنے انجورمنٹ کر رہے ہیں پی ایس ایل میں اور ہمیں تو کس سے کچھ وہ نہیں ہے وہ لوگ اپنے پلیننگ کر رہے ہیں پتہ نہیں پولیٹکس کیونکہ ان کے ایلیکشنز آ رہے ہیں تو پاکستان کو ہر وقت بلیم ہی پاکستان کو ہی ملتا ہے جب بھی کچھ ہو جائے تو ہمیں پاکستانی کو کوئی ٹینشن نہیں بس چل کریں آپ کو کوئی فکر نہیں آپ پی ایس ایل کے رہے ہیں آپ مزے لے رہے ہیں بس ہم تو اپنے انجورمنٹ ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہ اٹیک ہو گیا اور یہ ہو گیا پر انہوں نے سارا پریشن وہ ڈال دی کہ پاکستان سے ہوا ہے مچ شر پسند لوگ جو کمیونٹیز میں ڈیویجن ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یا پروٹیس کر کے وہ مرداباد اور اس طرح کے نارے لگاتے ہیں ایسے لوگوں کمیونٹی سے جو انڈیا میں جو پروٹیسٹ ہوا اس کے بعد کمیونٹی میں جو آپ ماشاءاللہ جیسے بڑے لیڈر ہیں انہیں سٹیپ ان کرنا چاہیے تو اس پہ آپ نے ابھی تک کچھ ایسا قوام ہوئے جو سبھی شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پروگرام میں میرا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پروٹیسٹ انڈیا میں تو ہوا لیکن یہ ملون اور سیڈنی میں بھی ہوا اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہماری کمیونٹی اس بات کی توقع کر رہی تھی اور وہ تیار بھی تھی اور ہمیں کالز بھی آ رہی تھی اور خاص طور پر ہمارے نوجوان جو تھے اس صورتحال سے بڑے چارج تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس کا رسپونس دینا چاہیے لیکن یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ بنیادی طور پر ہم اس صورتحال سے کیسے بہتر طریقے سے نمردہ آزما ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے یہ کیا سب سے پہلے کہ تمام اسوسییشنز کا ایک اجلاس بلایا جو کل ہماری ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں ہم نے یہ ساری صورتحال کا جائزہ لیا کہ یہ پہلے جائزہ لیا جائے کہ یہ کیا ہوا ہے اور اس میں ہمیں کس طرح کا رد عمل شو کرنا چاہیے تاکہ کوئی ذرا سی غلطی کی بنیاد پر یہاں جو اسٹریلیا ایک ملٹی کلچرل ملک ہے اور وکٹوریا ایک بہترین ملٹی کلچرل سٹیٹ ہے جہاں بے شمار تقریباً پچاس ساٹھ دنیا سے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے لوگ بہترین ہارمنی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ رہ رہے ہیں اس ہارمنی کو اس عزت و احترام کو نقصان نہ پہنچے پاکستان ملٹی کلچرل